موسیقی اچھا تھا ہاں لگ رہا ہے وہاں پہ نے رپورٹ درج کروائی لیکن بروقت کاروائی نہیں ہو رہی جس کے ساتھ پتہ یہ چلا کہ گھر والوں نے خود سے سی سیٹی فوٹیج دیکھی سکول سے جب گھر واپس آئی تو سٹاپ پہ جب کھڑی ہوئی تو وہاں پر سی سیٹی فوٹیج میں آیا کہ ایک لڑکا اس کو اپنی بائیک پہ بٹھا کر وہاں سے لے گیا سپیشل بچی ہے جو نہ کہ بول سکتی ہے اور نہ وہ سن سکتی ہے اس کو کس طرح کی نیپ کرنے والے نے اس کو بائیک پہ ب گیا یہ سارے جو واقعات کی جو کڑی ہے وہ سی سیٹی فوٹیج کے اندر ہے گھر والے جب بارہ بار تھانے کے اندر گئے تو لیکن وہاں پر جو ہے کاروائی کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہمیں ساتھ اس علاقے کے لوائکین بھی موجود ہیں اور بچی کے جو والد صاحب وہ ہمیں ساتھ موجود ہیں ہم پہلے یہاں کے لوائکین جو کھڑے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ اصل جو حقیقت ہے وہ کیا ہے اور بچی کس دن یہ وقوع ہو کیسے گئی آپ یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ کس دن یہ واقعہ آج سے چار روز پہلے کا ہے جس میں ہمیں یہ سی سی فوٹیج کی مدد سے اور کچھ جو ہمارے علاقہ مکین ہیں ان کی مدد سے ہمیں یہ اطلاع ملی اور خاصوصاً ماں باپ کی شکایت پر ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ ہماری بچی جو ہے وہ اغوا ہو چکی ہے اب یہاں پہ جو ہے شاید وہ کوئی مذہبی معاملہ ہے یا کوئی سیاسی معاملہ ہے یہ بھی آپ کلیر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں ابھی ہم اس بات پہ تو نہیں تیہ تک پہنچ سکے ہیں لیکن ہمیں جو ہے ہمیں انصاف چاہیے ہم یہاں پہ یہاں پہ جو کھڑے ہوئے ہیں کلیسیا کے سارے لوگ اس بات کے لیے ہم سراپہ احتجاج ہیں کہ ہماری بچی کو جلد اور جلد بازیاب کیا جائے اور عالی عہد داران اور جتنے بھی پولیس کے محکمے کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ تعاون کریں کیونکہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے پہلے تو آپ کے شکر گزار ہیں کہ ہم ہماری باز بنے اس کے بعد یہ بات ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم کرسچین ہیں کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے کہتے ہیں جی وزیر اعظم سے کے ساتھ اپیل کرتے ہیں وزیر اعلا کے پاس اپیل کرتے ہیں تو ہم بھی اپیل کرتے ہیں جب دوسروں کی سنوائی ہوتی ہے تو ہماری سنوائی کیوں نہیں ہو رہی ہے بات یہ ہے کہ اس روز کو چار دن ہو گئے لوگ کہتے ہیں جب پروف چاہیے جب پروف ان کے پاس ہے تو پھر کاروائی آگے کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں جی سر اس واقعے کے بارے میں کچھ بتائیے سر یہ ہے کہ اسی اپنی بچی رو باز آپ کرایا جائے اسی لاکھ کے دن ایسوچ سے اپیل کرتے ہیں پنجاب وزیراعلا سے اپیل کرتے ہیں کہ ساڑی بچی باز آپ کرایا ہے چار دن ہو آپ کچھ کہا جائے ہیں ہم یہ ہی کہنا چاہتے ہیں کہ جی یہ بچی جو چار پانچ دن ہو گئے وہ جب سکول سے آئی ہے تو سٹاپ سے ہی وہ کوئی بائک والا لے گیا ہے اور چار پانچ دن گزرنے کے باوجود ابھی تک اس بچی کے بارے میں بالکل زیرو رپورٹ ہے تھانے والے جو تھانہ اچھرا کا ایسے چو صاحب ہیں ان کو کہا گیا اور اس نے کوئی سنوائی نہیں کی اس کے مطلق کوئی آگے کاروائی چل نہیں رہی حالانکہ بندہ جو پکڑا گیا ہے تو اس کے آگے کاروائی چلانی چاہیے لیکن وہ چلا نہیں رہے ہمیں انصاف چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیٹی ایک کرسچن کی نہیں یہ پاکستان کی بیٹی ہے اور یہ سب کے لیے ہے سب کی بیٹیوں کے لیے ہے سب کی عزت کو مفعوظ رکھنا چاہیے اور میری درخواست ہے وزیراعظم پاکستان سے وزیراعلا پنجاب میاں شباز شریف صاحب سے حمدہ شباز صاحب سے کہ یہ جلد سے جلد اس واقعہ پر نوٹس لیں اور ہماری بچی کو برامت کریں ہم اسے پوچھیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور یہ کس طرح ہوا کہ بچی جب سکول سے آئی تو گھر واپس نہیں ہے آپ سب کو اسلام بکوا یوں آ کے میری بچی نا حمدہ فرنڈیشن جو سپیشل بچے ہوتے ہیں وہ سکول سے آتی ہے سکول میں اب یونیورسٹی میں جل گئے تیرہی جوانت کی میری بیٹی ہے اور بیس سال اس کی عمر ہے جب سکول سے آئی بچہ یہاں سے لینے جاتا اس کو وہ بچہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا پانچ منٹ کی گئے اس سے بس جاتی دیکھیں گیا وہاں پر فوڈیج میں آیا ہے اسی ٹائم بچی ہماری گار میں پہنچی وہ پھر ہم تھانے گئے ہیں مرکے تھانے والوں نے کوئی رسپونس نہیں دیا یہ ابھی آجے ہم فوڈیج نکالتے ہیں فوڈیج نکالتے ہیں مرکے جومے کا ٹائم دوسرے دو ایک دن گزر گیا جومے کا ٹائم پھر ہم فوڈیج بھی ہم نے خود نکال لیا ہے ساری کو نمبر بھی ہم نے خود دیئے ہیں جو لڑکا ہے نا وہ لڑکا جو پٹھا کے جارے پھر وہ ادھر گیا ہم فوڈی دیکھئے ساری اس میں سارا لڑکا آیا ہے تو نمبر بھی آگئے لڑکے کے والد کے نمبر بھی آگئے ہر چیز آگئی شراغتی کا نمبر بھی ان کے آگئے پھر بھی ہمیں ایک دن دیو دن جیسے ان کے ساتھ ملنے گئی ہو کہ ہم پیسے کھا لی ہو کوئی کاروائی نہیں ہو رہی مرکے رات کو پھر تین چھاپے ڈلے اور اس کا لڑکے کا بھائی پکڑا گیا ابھی وہ لڑکے کا بھائی ایک ایک اور یہ ڈیڑھ دن ہو گیا ابھی تاکہ اس کو کھانا بھی کرسیوں پر بیٹھ کے مل رہا ہے تھانے کے اندر تھانے کے اندر کیونکہ ہم کرشن ہیں اگر ہمارے کرشن کرشن لڑکے نے مسلم لڑکی کو کسا اس طرح کیا ہوتا تو ہمارے پورے خاندار کا مار مار کے پلیس والا نے دنبا بنا دیتا تھا وہاں پہ ہوتا ہے اس طرح ہی ہے میں آپ سب کرشنوں سے وزیر اعلیٰ سے دل کی اگرائیوں تھی یہ اپیل کرتا ہوں میری بچی بھائی آپ کرائی جائے آپ کو پہلے شک ہوا تھا کہ کس طرح ہم نے اس کی ہم نے وہ فوڈی نکال لی رہا ہم نے فوڈی جی جاوہ کی آپٹر آسکر پر یہاں پر بس اترتی ہے اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں اس کے پہلے کوئی ایسی بات نہیں ہے میری بچی سپیشل چائز ہے نہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے اس کا شناعتی کا ڈبارہ بھی گھر میں ہر چیز پڑی ہے کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو بہتی ہے بچیاں پیسہ پسا لے ہر چیز میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے شناعتی کا میری بیٹی کا گھر پر پڑا ہوا ہے یا جبران میری بیٹی کو یہاں سے کنڈک اغواہ کیا گیا ہوا ہے یہ میرا بھائی جو کرشن کمیورٹی ہے ہماری یہ چرچ کے میمبر سارے کرشن بھار ساتھ آئی کر رہے ہیں آپ کس چیز کا ویڈ کر رہے ہیں میں اس لیے میڈیا پہ آیا ہوں کہ میری مدد کی جائے بے ساتھ جو بچی ایک نیپ ہوئی ہے اس کے تایا بھی لگ رہے ہیں اور اس علاقے کے پادری بھی ہیں پادری شاہ صاحب ہم اسے پوچھیں گے کہ اس واقعے کے بارے میں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر بتائیے سب سے پہلے تو خونام یسو کے عظیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو اور خاص کر میں آپ کا میڈیا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس سچ کو سامنے لانے میں ہماری مدد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں میں اس بات کے لیے شکر گزار ہوں بات یہ کہ ہماری بچی جو بیس سال کی ہے وہ ڈیف اینڈ ڈم ہے اور آج سے چار دن پہلے وہ جب کالیج سے واپس آ رہی تھی تو ان کی روٹین کے مطابق بس نے ان کو اتارا اور ویڈن فائی منٹس اور تری منٹ کے اندر یہ واقعہ ہوا اور ہمیں نہیں پتا چلا کہ ہماری بیٹی کدھر گئی اس کا بھائی اس کو لینے کے لیے جاتا ہے اور ہم نے ساری کاروائی کی اور ہم نے پلس کے پاس بھی گئے پہلے تو وہ ایف آئی آر نہیں کارٹے تھے لیکن جب پریشر تھوڑا سامنے جلوائیا تو انہوں نے ایف آئی آر کارٹی اور ازرزر کی باتیں کرتے رہے ہمیں کرتے رہے اور آج چوتھا دن ہے ہم نے خود اپنی ایفر سے ان کو تمام فٹریچ جاوا کے پاس ہے یہ ٹاور جو ہے ان سے جتنے کیمرے لگے ہوئے تھے ہم نے سب کی فٹریچ اور ساری چیزوں کی نمبرز ان کے شناتی کارٹ بغیرہ جو ہمیں یہ بالکل یقین ہے کہ یہی بندے ہیں اور یہی کام ان کی ہم نے تصویریں تک ان کو دے دی ہیں even that جس موٹسیکل پہ گئی اس موٹسیکل کا نمبر بھی جو ہے ہم نے ان کو دے دیا ہے اب سارے کام ہم نے کر کے دیئے لیکن ابھی تک جو ہے ان کی اپنی ایفرٹ جو ہے وہ شو نہیں ہو لی رات سے اس سے لڑکے کا بھائی جو ہے سکا جو ہے وہ پکڑا گیا اور انہوں نے کہا جی ہمیں ان کے باپ کو بھی لے کے آنگے سارے خاندان کے شناتی کارٹ نمبرز everything ان کے پاس پہنچ گیا ہے اور رات کو انہوں نے کہا جی جی جیسے ان کے باپ آتے ہیں ہمیں ہم لڑکی بازے آپ کرو لیں گے اور ہم آپ کو فون کر دیں گے نہ تو رات کو فون آیا ابل کے الٹا ہم ایک جو خبر ملی کہ لڑکے کو کرسی پر بٹھا کر کھانا کھلایا جا رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا بات ہے کیا کیوں کر رہے ہیں اور ابھی تک ہمیں کوئی فون نہیں انہوں نے کیا اور نہ ان کے گھر والوں کو اٹھایا ہے اگر آج رات کو ہی وہ اٹھا لیتے تو ہماری بیٹی بازہابے ہوتے لیکن ابھی تک کوئی کار بھی نہیں اب صبح کے بارہ باج رہے ہیں کوئی بات نہیں ہو رہی کوئی ان کی طرف سے جو ایفرٹ نہیں ہو رہی بہت ہی سوس طریقے سے ہو رہا ہے کام اور آج یہ پانچ دن ہے اور جن کی بیٹی پانچ دن باہر رہے ایک دن کی بعد بھی ایک گھنٹہ باہر رہے تو ان کے حالت کیسے ہوتی ہے آپ اس کا اندازہ بیٹیوں والے لگا سکتے ہیں وزیر ایالہ وزیر پجاب اور یہ سب لوگ گاندک ہو گئے سب لوگ بیٹیوں والے ہیں اور یہ بہتر جانتے ہیں کہ بیٹی کا دکھ کیا ہوتا ہے اور ایک بیٹی وہ جو deaf and dumb ہے نہ سن سکتی نہ بول سکتی ہے اس کے پر کیا گزری ہوئی کیا 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 یہ سب کچھ حقیقت ان کے پاس ہے لیکن ابھی تک ہمیں انصاف نہیں مل رہا میں خدا کا خادم بھی ہوتے ہوئے بیٹی کا تایہ بھی ہوتے ہوئے میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی اعلیٰ حکومت کے حدد دران ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ مسیح ہم لوگ ہیں ہم سچ پر بلیف کرتے ہیں ہم خدا پر بلیف کرتے ہیں اور ہم نے سب کوئی پھر ہم تابعہ دار ہیں ورنہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنا جو بات ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ تک پوچھا رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے ہماری اس بات کو فالو نہ کیا تو یقین جانے یہ کرسچن کمیونٹی سڑکوں پہ نکلے گی جو کبھی ایسا نہیں کرتی وہ بڑی امن پسان رہا ہے ہم اپنی بیٹی کو بازیاب قرآنی مگرنے یہ کرسچن لوگوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے یہ کرسچن لوگوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے ہمارے کام لمبے پڑ جاتے ہیں ہمارے کیس جو لمبے پڑ جاتے ہیں سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے تنگ کیا جاتا ہے میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے وزیرا اللہ وزیرا پنجاب سے آج ہی سے یہ سب لوگ جو ہیں ہماری اس کام کے اندر ہیلپ کریں اور بچی کو بازیاب کریں تاکہ ہم جو ہے آپ سکون کی نیت سو سکیں کیونکہ چار پانچ دن ہو گیا ہے ہمارا پورا خاندان بلکہ کرسچن کمیونٹی یہ پورا محلہ ہمارے چرچ کے میمبران سب لوگ پریشان ہیں ہماری اس پریشانی کیوں کو کام کیا جائے اور آپ سب لوگ سے ریکویسٹ ہے ہمیں اس کا انصاف دیا جائے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا تمام خادم دین سے جو ملک پاکستان کے اندر ہے لاہور کے اندر پنجاب کے اندر ہے میں دعا کریں ان سب کے لیے خدا ان کے دنوں کو نغرم کریں اور ہمیں انصاف بھائیہ کریں خدا اللہ آپ سب کو فرکت دے تینکیو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں جہاں پہ یہ اس طرح کے بچے ہوتے ہیں اس طرح کے مرد خواتین ہوتے ہیں ان کو بڑی سہولیات دی جاتی ہیں ٹھیک ہے بڑا سپیشل ان کو رکھا جاتا ہے ان کے اور بڑی پڑھائی میں لکھائی میں سیدھت ملک کی جاتی ہے لیکن یہاں پہ ہماری یہاں پہ الٹا سسٹم ہے ہمارے یہاں پہ الٹا سسٹم ہے اب وہ سپیشل بچی ہے نہ وہ سن سکتی ہے نہ وہ بول سکتی ہے اسے اغواہ کر لیا پسلایا گیا اور گلایا گیا اب آگے کی سٹوری کیا ہوگی وہ سب لوگوں کو پتہ ہے وہ سب لوگوں کو پتہ ہے اور ہمارے دیکھنے والوں بھی سمجھ دیں گے کیونکہ وہ روز روز بہر روز یہ واقعات ہوتے ہیں اب نیکس سٹیپ کیا ہوگا کیا ہوگا نیکس سٹیپ کیونکہ وہ کرسٹین بچی ہے مسلم لڑکا لے کے گیا کال اس کا کوئی اس کے مذہبی جبری مذہب تبدیلی اس طرح کا سین ہو جائے گا اس طرح کی بات ہو جائے گی اور اس کو تیسرے دن اس کا نکاہ نام آ دے گا آخر کیوں ہم لوگ کافی دیر سے یہ پکار رہے ہیں کافی دیر سے ہی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جبری مذہب تبدیلی بان کرو اب اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کیا ہو سکتی ہے وہ بچے سنویں نہیں سکتی اگر کسی نے اس کا بیان لیا ہے کسی نے اس کا مذہب تبدیل کر آیا ہے اگر کسی نے کروایا ہے تو وہ تو بولی نہیں سکتی وہ تو سنی نہیں سکتی کیا اسے بول کے کروایا گیا کروانے والی یہ بات بتائیں کیسے کروایا گیا خدا رہا آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ یہ ظلم تو شہدت بند کریں یہ جبری مذہب تبدیلی بند کریں ہمیں اپنے طور پر جینے دیں ہم مینورٹیز ہیں ٹھیک ہے ہمیں مینورٹی رہنے دیا جائے اور ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں یہ روز بہ روز بڑھتا آیا رہا ہے بڑھتا آیا رہا ہے کراچی میں ہوئے ہیں واقعات کتنے واقعات ہوئے ہیں آرزو راجہ ہے اور بہت سی لڑکیں ہیں اور ذانہ کی ہوئے اب تو بڑی زیادہ ویہرنس ہے پہلے تو رپورٹ نہیں ہوتی تھی ایسی باتیں اب باتیں رپورٹ ہو رہی ہیں اب رپورٹ ہونے کے بعد بھی جو ہے اس پہ کام نہ ہو اس پہ عمل نہ ہو تو پھر وہ سستی ہے کاہلی ہے بہت شکریہ ناظرین یہ وہ بھائی موجود ہیں اور جس طرح یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں کہ جس نے اغواہ کیا اس کا بھائی پکڑا گیا اس کے پورے گھر کی نشاندہ ہی ہوگی میرا خیال ہے کہ ہر وہ کرسچن بندہ جس کی بیٹی اسی طرح ہی پہلے اغواہ ہوتی ہے جس کو نشاندہ ہی ہوتی ہے لیکن اس خاندان کی جس کی بچی چلی جاتی ہے کوئی سنوائی نہیں ہوتی لیکن جو خاندان یہ کاروائی کرتا ہے وہ تھانے میں بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہا ہے اور اپنی مردی سے افیار بھی کٹوارا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کرسچن کمیونٹی کے لیے کیوں ہے اچھ اس کے بعد کیا ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن جس طرح کے یہ واقعات ہو رہے ہیں جب اس طرح ہی جبری اغواہ کیا جاتا ہے اور اگلا سٹیپ وہی ہوتا ہے جو ہماری ہر نیوز میں ہے کہ جبری نکاح یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایک بچی جو سن بھی نہیں سکتی اور بول بھی نہیں سکتی اس کو کس طرح ٹارگٹ کیا گیا کس طرح اس کو بہلایا گیا کس طرح بائیک پہ بٹھا کے لے کے جایا گیا یہ کب سے کاروائی ہو رہی تھی ان کو نہیں پتا لیکن فوکس اس بچی کو پر جو تھا رپورٹ سے یہ چل رہا پتا کہ پرانا ہی چل رہا تھا جس سے گھر والے لا علم تھے لیکن اب علم میں لانے کے لیے یہ سراپہ احتجاج ہیں پوری کرشن کمیونٹی وزیرا پنجاب سے آئی پنجاب سے اور پرائیم میسٹر سے میں نے سنا ہے کہ پرائیم مصر صاحب جب سی ایم تھے تو وہ کہتے تھے کہ لاہور پنجاب کے اندر میں کسی بدماش کو رہنے نہیں دوں گا تو انہی کا بیٹا سی ایم ہے اور وہ پرائیم میسٹر ہیں تو میرے خیال ہے کہ اسی روایت کو دھورایا جائے اور یہ جو بدماشی ہوئی ہے بچی کو غواد کرنے کی اس کو ختم کیا جائے ان لوگوں کی انصاف چاہیے اور یہ سراپہ احتجاج ہیں یہ کمیونٹی کے لوگ ہیں لیکن یہ پاکستانی ہیں اور ان کا حق ان سے کوئی نہیں لے سکتا مجھے اور کیمرمن تارک پیارا کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی